السلام علیکم ویلکم بھائی چینل ارفان چودری سٹاک میں ہوں ارفان چودری دیکھیں جس فیدے کا درخت ہوتا ہے بہت زیادہ پانی پی رہا ہوتا ہے اس کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں اضافی ایکسٹرا پانی چاہیے ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اسی کے برعکس ہم دیکھا جائے جو پاکی درخت ہوتے ہیں جنہیں پھل بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور چھاؤں بھی دے رہے ہوتے ہیں انہیں اتنا پانی نہیں چاہیے ہوتا تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس طرح کہنا ہو کہ اسے اتنی ایکسٹرا چیزیں چاہیے کام کچھ بھی نہ ہو اندر یا ہم اتنی زیادہ ایکسٹرا ایفورڈ کر دیں اس پر اندر کام کچھ بھی نہ ہو یا ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملنا جنہوں ہو رہے ہیں یہ بالکل بیکار ہو ہمیں بیکار کر دیں ان چیزوں سے بھی تو بچنا پڑتا ہے نا سیمپل تھی بات ہے کیا تو یہ دنیا رواد وہاں ہے , کسی نے بچنا نئی ہے کوئی دم ziehenいて نہیں اورکر بھی بحفت ہو جائیں گے پھر بھی کوئی نہیں رکھے گا یہاا میں کہا کسی نے کیا خوبصورت ہم پنجابی میں کیا زبردست چیز کیا ہے کوئی توڑ گیا INE fui کوئی رہ گیا INE کچھ پیہ گیا INE کچھ چلے گئے نے کچھ رہ گئے نے کچھ ڈنگیا سوچا پہ گئے نے کچھ دکھ بھی نہیں ساہ سکے کچھ زخمانوں بھی کھا گئے نے ساڑھے دردہ سپونسی جنہ نال اور ساڑھا سکھ بھی لے کے تور گئے نے اس دنیا تے کوئی کسیدہ نہیں ہندہ مڈے سچیا گلہ کہہ گئے نے بلکل بڑوں نے جو باتیں کہیں ہوتی ہیں ان کا ایکسپیئنس ہوتا ہے انہوں نے سوچا ہوتا ہے انہوں نے انیلسس کیا ہوتا ہے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اور اپنی دیپ سوچ لے کے آتے ہیں اور ہمیں بتا دیتے ہیں اس ان پر کیا بطلب ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا کسی نہ کسی کی مجبوری ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ سے الگ ہو جاتا ہے دیکھیں کوئی اپنے والد ہیں کو چھوڑ کے کیوں آپ کے ساتھ آئے گا سوچنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں آخر میں موت ہے سب نے ہمیں چھوڑ کے چلے جانے ہیں بڑے لوگ اچھی بات نہیں کہا کہ چلے گیا موت آپ جو مرسی کر لیں جو مرسی میڈیسن کھا لیں موت میں تو آنے ہی آنے پھر ہم کن خیالوں میں گھومے ہوئے ہیں تھوڑا فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے اس دنیا میں آیا تو دیکھیں ہم دنیا میں آیا تو دنیا کو نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں دنیا کو بھی ہم نے جیتنا ہے آخرت کو بھی جیتنا ہے اس کا ایک حال دین دین اسلام ایسی تلسی بات ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ survive کرنا کیسے ہے ہم نے اس دنیا میں چلنا کیسے ہے جو بھی کام ہو رہے ہیں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس چیز کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم دس سال بعد جا کے ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم نے یہ time waste کی ہے ہم تو اس کام کے لئے بنے ہوئے تھے اگر ہم پہلے ہم judge کر لیں کہ ہم بنے کس کام کے لئے ہمیں یا جب میں یہ کام کرتا ہوں مجھے time کا پتہ ہی نہیں چلتا مجھے time کا کیوں نہیں پتا چاہ رہا ہے آپ کا intrest ہے اس چیز میں آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ کام اس وجہ سے آپ کو time کا نہیں پتا چاہ رہا آپ کا دن کر رہے ہو میں یہ کرتا رہوں کرتا رہوں وہ آپ کے intrest ہے اس طرح پتا چالتا ہوتا ہے کس چیز میں اب کا دل لگ رہا ہے جہاں سے کام آپ کو سمجھ آ رہا ہے جس میں آپ ترقی کر رہے ہیں جس میں آپ لوگ بھی آپ کو مان رہے ہیں واقعہ آپ اسلام کے لئے بنیں گے اسی طرح بھی بات ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب اس دنیا میں ہم نے جا رہے ہیں اس طرح survive کرتے رہے ہیں اس لوگ کو بھی سہا جاتے ہیں کچھ لوگ ہلکی سے کس کو تیچ کر دیا جائے وہ بھی برداشت نہیں کرتے اس طرح ہمیں سب چاہ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنا ہے اب اس نے اپنے رب کے ساتھ لگانی ہے اور نبی کے ساتھ لگانی ہے جس کا فائدہ ہوگا اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا ہے اپنے والدین کو خیار کرنا ہے ان جو بھی بات سمجھ رہا ہے وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں سیلٹ فانس جو بھی انسان کم آردی رہے ہیں وہ اپنے آردی رہے فرق کر رہے ہیں وہ پھر لوگ بیلڈ اپا ہو جاتے ہیں کیا اپنے آردی رہے تو کیسے لوگ بیاڈ اپا رہے دیس اپنے جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے تو کام کرتا ہے سمکل سی بات ہے کوشش کریں اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ محمد کرنے کی تحفیت کریں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم